السلام علیہ وسلم نبیین محمد وعلا آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ومن قتل نفسا بغی نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات يوم القیامة او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو حالات امت مسلمہ کے جو ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اور واقعات پیدر پہ چلے آ رہے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ رشاد فرمایا کہ فَيَكُونُ فِتَنُنْكَ قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْنِمْ کہ ایسے فتنے آ جائیں گے جیسے تاریخ رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرَا ایک شخص ایمان کی حالت میں صبح کرے گا لیکن شام اس کی کفر کی حالت میں ہوگی اور يُمْسِ مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَافِرَا اگر شام اس کی ایمان کی حالت میں ہے تو اس کی صبح کفر کی حالت میں ہوگی يَبِعُدِينَهُ بِعْرَضِ مِنَا دُنِيَا یہ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر ہوگا اپنا وقار اپنی عزت اپنا مذہب سر فروغ کر دیا جائے گا دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر ابھی حضرت مفتی نظام الدین شامزہی شہید رحمت اللہ علیہ کا صدمہ بھی ہم جھیل نہ پائے تھے سہی طرح حضرت يُسْل الدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی جمیل خان شہید رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ایسے بڑے بڑے اقابلین کہ ان کا صدمہ ان کی شہادت پہ لگے ہوئے جو گھاؤ تھے وہ ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ اس ملام دشمنوں نے ایک گھاؤ اور لگا دیا اور حضرت مولانا سعید جلال پوری صاحب جو حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور حضرت کے طرز پر اصلاح کا کام فرما رہے تھے اور نہائیت ہی بے ضرر آدمی نہائیت ہی کمگو نہائیت ہی ملنسار نہائیت ہی اپنے شیخ سے تعلق اور اپنے شیخ کی زندگی کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیا تھا اپنے شیخ کی فکر کو اوڑ لیا تھا اور ہر وہ مقام جہاں پر شیخ نے للاحیت کا کوئی پودہ لگایا تھا تو اس پودے کی وہ آبیاری کر رہے تھے داستان میں آبیاری کرتے어가 گرمانڈ اپنے شیخ کے لگائی ہوئی ان شاہوں کو اپنے دامن میں سمیٹھ کے بیٹھے تھے کہ ان کو باطل کی تند اور تیز ہوایں برباد نہ کر دیں ان کے دماغ پر بس ایک ہی فکر تاری تھی کہ میرے جو شیخ کا مشن تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دینا بیرہ روو کو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر ڈال دینا محبت سے یہ پیغام پھیلا رہے تھے اگر یوں کہا جائے کہ ہر جگہ وہ محفلوں میں محبت کا عطر چھڑک رہے تھے تو غلط تعبیر نہ ہوگی حضرت یوسر دیانی شہید رحمت اللہ علیہ کا زخم بھی بہت بڑا تھا حضرت مفتی نظام دین شہید رحمت اللہ علیہ کا زخم بھی بہت بڑا تھا ہمارے جتنے اکابرین چلے گئے وہ زخم بھی ابھی ہم سے مندبل نہ ہو پایا تھا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا اسی غم کو لیے ہوئے تھا کہ ایک اور اللہ والا ہم سے جدا ہو گیا اور وہ اپنے شیخ کے طریقے پہ ہی گیا کہ شیخ جن جگہوں پر ذکر کرائے کھڑتے تھے ان جگہوں پر ذکر کھڑا کر وہ فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے ظالموں نے اپنی عاقبت تباہ کر دی لیکن حضرت سعید جلال پوری رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے درجات بلند کر دیئے شہادت یہ کوئی معاملی ردبہ نہیں شہادت یہ کوئی معاملی مقام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت سعید جلال پوری شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے اور ان کے دیگر رفقہ کو عطا فرمایا ہم یہاں پر وہی بات کہیں گے وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ ہماری آنکھیں آسو بہا رہی ہیں وَالْقَلْبُ يَحْسَنُ ہمارا دل غمگین ہے وَنَحْنُ نَقُولُ اِنَّا اِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجُو ہم کو اسی کا حکم ہے لیکن ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سوچنے کے لیے لمحے فکریہ ہوتا ہے اور جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اقوام عالم کے علوج و زوال پر نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے سوسائیٹی ریل کی ہڈی رکھی حیثیت رکھتی ہے اگر سوسائیٹی کے اندر للاحیت ہے اگر سوسائیٹی کے اندر اللہ سے تعلق ہے اگر سوسائیٹی کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ ہے تو وہ سوسائیٹی کو دیکھ کر انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے ترقی کے نہریں بہیں گی یہاں سے قوموں کے عروج کا سوتا بلند ہوگا سوتا نکلے گا یہاں سے لیکن اگر سوسائیٹی جو ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے اندر گھن لگ جائے اس کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں جو قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں تو اس سوسائیٹی سے افراد کا پیدا ہونا اس سوسائیٹی سے اقوام کی ترقی کے فیصلے ہونا برید ہو جاتا ہے اگر سوسائیٹی کے اندر ایسے افراد ہوں جن افراد کے اندر خوش آمد کے احساسات ہوں جن افراد کے اندر خود غرزی ہو جن افراد کے اندر مفادات ہوں جن افراد کے اندر ہرس تمہ لالچ عداوت کینہ بغز رواداری کا فقدان ہو تو وہ سوسائٹی اچھے افراد فراہم نہیں کر سکتی قوم کو سہارا نہیں دے سکتی اور تاریخ کے جنہوں نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک دو واقعات کی طرف ہم نظر کریں تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور میں رومن ایمپائر ایک سپر فاور تھی اور رومن ایمپائر رومی وہ قوم تھی کمی ایسی قومیں ہوتی ہیں جو ایسے قانوندان پیدا کرتی ہیں ایسے جنرنلز پیدا کرتے ہیں ایسے سائنٹس پیدا کرتی ہیں جس طرح کے سائنٹس جس طرح کے جنرنل جس طرح کے قانوندان روم کے لوگوں نے پیدا کیے تھے لیکن جب رومن ایمپائر میں اخلاقی گراوٹ آگئی رومن ایمپائر میں اوریانی فہاشی اور بیغیرتی کا عام چلن ہو گیا خودغرضی آگئی خوش آمدی کیفیت آگئی تو ہرقل جیسا جنرنل وہ بھی اپنی قوم کو نہ بچا سکا اور عرب کے چند خانہ بدوشوں نے رومن ایمپائر کو زیر کر دیا اسی طریقے سے ہم فارس کو دیکھتے ہیں تو فارس کے اندر بھی ہم کو یہی کچھ نظر آتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رستم جیسا دلیر شخص بھی اپنے فارس کو بچا نہ سکا اور پھر ہم قریب زمانے کی طرف جاتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ خوارزم شاہ جس کی سلطنت اس زمانے میں اتنی بڑی سلطنت کسی کو محصر نہ آئی تھی لیکن جب سوسائیٹی کے اندر گھن لگ گیا تو پھر بغداد کو خوارزم شاہ جیسا شخص بھی نہ بچا سکا تو میرے عزیز دوستو بھائیو اور اہل و قرد والو اور وہ افراد جو افراد اس قوم کا فیصلہ کرتی ہیں وہ افراد جو اس قوم کی فکر کرتے ہیں ان افراد کو یہ بات سننی چاہیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ایسے شخص سے وہ بات کہی جائے جو شخص سیاست کے میدان کا آدمی نہ ہو جو شخص ایک مذہب کا طالبیم ہو جو شخص ایک تاریخ کا طالبیم ہو وہ شخص اگر کوئی تنقید کرے تو اس کی تنقید کے اوپر شک کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس تنقید کو اخلاص کے ساتھ سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ یہ تنقید جو کی جا رہی ہے یہ در حقیقت چند بیماریوں کی نشاندہی کی جا رہی اور اس سے مقصود خیر خواہنا جذبہ ہے اس سے مقصود ملک کی فلاہ بہبود کی فکر ہے ملک کی ترقی کی فکر ہے ملک کے امن کی فکر مختلف رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ ملک کو فلاہ خطرہ ہے فلاہ خطرہ ہے فلاہ خطرہ ہے یہاں پر دینی تعلیم کی وجہ سے خطرات ہیں یہاں پر مولویوں کی وجہ سے خطرات ہیں یہاں فلاہ چیز کی وجہ سے خطرات ہیں میں ایک مذہب کے تعلیم ہونے کی حیثیت سے ایک تاریخ کے تعلیم ہونے کی حیثیت سے میں چل وہ خطرناک خطرات کی نشاندہی کر رہا ہوں جو اس ملک کو لاحق ہیں ان خطرات میں سب سے بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر انسانیت کی قدر نہیں انسان بے وقت ہے انسان کی حیثیت ایک چلنے والی گاڑی سے بھی گئی گزری کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر انسان بے وقت ہو جائے انسان کی کوئی قیمت نہ ہو اس کا خون ارزاں ہو جائے ایک عام انسان کا جبکہ اس ملک میں ایسے لوگ بستے ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والے ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوان ہیں اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا مقام عطا کیا تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا حسین پھول قرار دیا اس انسان کو اور اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اس پوری کائنات کا جو حسن ہے اس حسن کا بہترین نمونہ جو ہے وہ یہ انسان ہے اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی بلندی عطا فرمائی اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا کہ ولقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو عزت تقریم کے میراج پہ پہنچا دیا اور پھر صحیح اسی پہ اللہ رب العالمین نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اِنِّي چَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ ہم نے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اللہ کا خلیفہ اللہ کا نائب تو جب ایک انسان کا یہ مقام ہے تو اس انسان کے اندر اس انسانوں کے جتھوں کے اندر وہ لوگ جو اس انسانیت کا مغز ہیں جو اس انسانیت کا مکھن ہیں ان کا کیا مقام ہوگا جو اس انسانیت کا نمک ہیں ان کا کیا مقام ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا علماء امتی علماء امتی کہ میری امت کے علماء کا مقام یہ ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام ہے اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا تو یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں ان علماء کی عزت کرنا ان علماء کی تکریم کرنا ان علماء کی قدر کرنا ان علماء کی حفاظت کرنا ان علماء کو اپنے محبت کے حسار کے اندر رکھنا یہ ہمارے ایمانی تقاضہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ علماء کی بے تکریمی ہو رہی بے وقتی ہو رہی بے توقیری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ پسماندگی کیا ہوگی اس سے زیادہ خطرے کی بات کیا ہوگی کہ اپنے محسنین کو نہ پیچھانے قوم اپنے تربیت کرنے والوں کو نہ پیچھانے اپنے غمخاروں کو نہ پیچھانے اپنے بہی خواہوں کو نہ پیچھانے اور اس معاشرے کے اندر ایسے افراد مل جائیں جو تکوں کے اندر بگ جائیں اور اس اسلام کی دھرتی پر جس پر پچاس لاکھ انسانوں نے قربانیہ دی جب یہ پاکستان بنا اور پھر اس کے بعد اب تک مسلمان اور علماء اکرام قربانیہ دیتے چلے آ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے والے سرزمین پر ان کا خون اتنا ارزا ہو جائے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی کیا بات ہوگا کیا تھنکرز کے عقلیں خراب ہو گئی کیا جو مسلسل لکھ رہے ہیں اور مختلف مضامی لکھ رہے ہیں کہ ملک کو یہ خطرات درپیش ہیں ملک کو یہ خدرات درپیش ہیں اس حقیقی خطرے سے نابلد ہیں نواقف ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ اگر کوئی قوم بغیر معماروں کے رہ جائے بغیر سرپرس کے رہ جائے بغیر قائد کے رہ جائے اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے اس کو درندے اچکے لے جاتے ہیں اس کے ایمانوں کا سودا ہو جاتا ہے ان کے زمینوں کا سودا ہو جاتا ہے ان کی زمینوں کا سودا ہو جاتا ہے ان کی اولادوں کا سودا ہو جاتا ہے اگر کسی کو اس بارے میں شبا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لائے تو اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی وہ قوم چالیس سال تک وادی تی کے اندر سرگردہ و پریشا رہی کسی قوم کے لیے علماء دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں کسی قوم کی ترقی کے لیے علماء انبیاء کے وارث یہ مکھن کی حیثیت رکھتے ہیں یہ نمک کی حیثیت رکھتے ہیں یہ جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں باقی سب عوارزات ہیں یہ جواہر ہیں اور یاد رکھئے کہ عوارز جوہر کے بغیر پین نہیں رہ سکتا تو میرے عزیز دوستو بھائیو میرے بزرگو میرے ملک کے بہی خواہ لوگو امت مسلمہ کے بہی خواہ لوگو اس بات کو سوچئے کہ اس ملک کا حقیق خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کی تضلیل کی جا رہی ہے انسان کی بے وقت ہی ہے انسانیت کے خون ارزا ہے دو ٹکوں کے اندر انسانیت کے خون کرنے والے مل جاتے ہیں اور کوئی پگڑ بھی نہیں آتا کوئی ان ظالموں کا ہاتھ پگڑنے والا نہیں کوئی ان کے گربان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ان کے آنکھ پہ ڈال کے پوچھے کہ اے قادل تیری جروتیے سے ہوئی مسلم معاشرے میں اس ظلم کرنے کی کیا قصور تھا حضرت لدیانی شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور تھا مفتر ازام الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور تھا مولا حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور تھا سعید جلال پوری رحمت اللہ علیہ کا یہی کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملا رہے تھے یہی کہ وہ اللہ کے بندوں کے زبانوں پہ اللہ اللہ جاری کروا رہے تھے ان کی زندگیوں میں محمدی چراغ روشن کر رہے تھے ان کے تاریخ دلوں کو منور کر رہے تھے اس سے زیادہ کیا قصور تھا کیا جائدات کا مسئلہ تھا کیا سلطنت کا مسئلہ تھا یا کسی چیز کا وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے تھے یہی تو قصور تھا وہ محمدی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمدی چراغ کو اپنے دامن میں چھپائے بیٹھے تھے کہ باطل کی تیز اور تن ہوایں اس کو گل نہ کرتے قسم خدا کی محمدی چراغ جلتا رہے گا اور محمدی چراغ کو گل کرنے والے گل ہو جائے گے ایک نہیں پچے گا محمدی چراغ کو ابو جہل نہیں بجا چکا محمدی چراغ کو ابو لاب نہیں بجا سکا محمدی چراغ کو ظالمین نہیں بجا سکے چودہ سو سال سے محمدی چراغ روشن ہے قیامت تک روشن رہے گا اور یاد رکھئے وہ لوگ سن لیں ایک سعید جلال پوری کو ختم کرو گے ہزار سعید جلال پوری پیدا ہو گے ایک مفتن عزاب الدین کو ختم کرو گے ہزار مفتن عزاب الدین پیدا ہو گے یہ محمدی چراغ بجنے والا نہیں ہے یہ محمدی چراغ بجنے والا ہے اللہ ہے میرے دوستو میرے بھائیو اس ملک کا حقیقی خطرہ پہچاننا ہے تو حقیقی خطرہ وہ صرف اور صرف انسانیت کی تظلیل ہے انسانیت کی بے وقت ہی ہے انسانیت کا خون یہاں ارزا ہے اس حقیقی خطرہ کا صدباب کیجئے اس حقیقی خطرہ کو پہچانیے کہیں ایسا نہ ہو اصحابِ احدود کی طرح یہ خندق کی نکلنے والی آگ تم کو چلا کر خاکستر نہ کر دے اور اس ملک کا حقیقی خطرہ اگر معلوم کرنا ہے تو سنیے اس ملک کا دوسرا حقیقی خطرہ وہ ہے عصبیت وہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ وہ ہے قوموں کا ٹکراؤ اس ملک کا حقیقی خطرہ یہ انیس سو سیتالیس سے پہلے ایک پاوم کو ایک ملک چاہیے تھا انیس سو سیتالیس کے بعد ایک ملک کو ایک قوم چاہیے ایک قوم چاہیے در و دیوار پکار پکار کے اس ملک کے کہہ رہے ہیں کہ ایک حسین ملک کو اللہ کی مادنیات سے مالا مال ملک کو ایک قوم چاہیے ایک قوم اور یہ ایک قوم صرف محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چھمتلے ہو سکتی ہے ان کے لاحوے نظام کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے کہ ایک قوم بنا سکے انیس سو سیتالیس سے پہلے برے صغیر کے اندر ایک قوم کو ایک ملک چاہیے تھا انیس سو سیتالیس کے بعد سے آس تک ایک ملک کو ایک قوم چاہیے اس ملک کا حقیقہ خطرہ یہ ہے اس ملک کا حقیقہ خطرہ یہ ہے اس کو پہچھانی ہے اس کے صدبیاب کیجئے اور اس تنقید کو اخلاص پر محمول کیجئے اس تنقید کو خیر خوہار اجزمے پر محمول کیجئے اور اس ملک کا تیسرا حقیقہ خطرہ وہ تیسرا حقیقہ خطرہ دولت کی لالچ اور حرس ہے دولت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے دولت کی خواہش کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کے ذریعے سے خیر پھلانا مقصود ہو اگر یہ حلال طریقے سے ہو لیکن اگر ہر چیز دم توڑ جائے اور صرف ایک چیز باقی رہ جائے وہ دولت کی محبت دولت کی پرستش دولت کو حاصل کرنے کا جنون تو یاد رکھئے وہ قوم میں برباد ہو جاتی وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں ان کو غدار آسانی سے مل جاتے ہیں کوڑیوں میں مل جاتے ہیں بڑے بڑے ایوالوں میں مل جاتے ہیں اس ملک کا حقیقی خطرہ تلاش کرنا ہے تو یہ ہے تلاش کیجئے نشاندہ ہی ہو چکی ہے اس حقیقی خطرے کو دیکھ کر احتساب کیجئے توبہ کیجئے ہرس و لالچ اور دولت کے حاصل کرنے کا جنون اس نے تباہ کر دیا اس نے تباہ کر دیا ہر چیز دم توڑ چکی تعلیم کی ایسی تیسی تہذیب کی ایسی تیسی امن کی ایسی تیسی سکون کی ایسی تیسی اقتصادیات کی بربادی معاشرت کی بربادی معاشیات کی بربادی سیاسیات کی بربادی اداروں کی بربادی اہوالوں کی بربادی اگر کوئی چیز زندہ ہے تو دولت کی حرص دولت کی تمنہ دولت کا جنون کتنے مجنوب بنو گئے عبرت حاصل نہیں کرتے کتنے لوگوں نے دولتیں جمع کی ایک پیسہ ان کی علاق کے کام نہیں آیا ارے بدبختوں بے زمینوں تم کو کون سی آواز بیدار کرے گی غفلت سے تم کو کون سی آواز کون سی سسنیاں بیدار کریں گی ایک علاق سمات فرمائیں جو حضرات باہر سے اندر آ رہے ہیں براہ کرم باہری سفے بنا لیں مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو بھائیو اس وقت ہم غمگین ہیں ہم بلکل ہمارا دماغ سن ہو چکا ہے اور افسوس صد افسوس کہ جہاں جنبش ہونی چاہیے جہاں ارتعاش ہونا چاہیے وہاں بے حسی وہاں بے زمیری حضرت عمر خطاب رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک کتہ بھی مرے گا تو قیامت کے دن عمر کو جواب دینا ہے کہ وہ بھوک سے کیسے مر گیا سعید جلال پوری رحمت اللہ ایک بڑے عالم ایک بڑے رائٹر ایک بڑے اللہ والے ان کا سانحہ ہو گیا اور بے زمیری بے حسی اور صرف مگر بچ کے آسو اور چند تکلفات والے کلمات رسمی کلمات اور اس سے آگے کچھ نہیں میرے عزیز دوستو بھائیو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما اللہ ہمارے ملک کے ہر فرد کی حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے طلبہ کی حفاظت فرما ہمارے صلحاء اور اتقیہ کی حفاظت فرما اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے دینی حلقوں کی حفاظت فرما درس و تدریج کو سرسد و شاداب رکھ اے اللہ جو گلچن نبوی ہے اے اللہ اس کو سرزد شاداب رکھ اے اللہ جو اس کو محمدی چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کا شرازہ بکھیر دیجئے اے اللہ ان کی دماغ کو پاش پاش کر دیجئے اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے اے اللہ ہماری دعاوں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين